یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل والتیجان مواد کے معنی موت سے مواد کا لفظ موت سے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرآن کریم میں مجید کرام دیا ہے ارد المیتہ ارد المیتہ وآیت اللہمار ارد المیتہ تو احیینہ تو ان کے لئے نشانی ہے یعنی کہ مردہ زمین کی تو اس سے مراد یعنی بے آباد یا بنجر زمین اس میں مواد کے اندر دونوں چیز آتی ہیں بے آباد یا بنجر بے آباد سے مراد یعنی جہاں پر کوئی آبادی کسی آبادی سے مراد یہاں پر نہ تو مکان ہے نہ کسی نے اس کو زراد میں کسی چیز میں استعمال کیا ہے یا بنجر سے مراد یعنی جو کسی ان چیزوں کے قابل نہیں ہے تو اس کو جو ہے تو یہ ہے مواد لیکن یہ تو لوگی تو اس کا معنی ہے اسطلاحی طور پر کیا معنی ہے اس کا کہ ایسی زمین کہ جس پر کسی کا حق نہ ہو جس پر کسی کا حق نہ ہو اور کسی کی صحیح ملکیت نہ ہو کسی کی صحیح ملکیت نہ ہو صحیح ملکیت ہونے کا معنی بعض اوقات آدمی کسی زمین پر قابض ہو جاتا ہے سمجھے نا غصب کر کے چھین لیتا ہے تو یہ اس کی صحیح ملکیت نہیں ہے تو اگر صحیح ملکیت نہیں ہے تو اس پر وہ اس حکم میں نہیں آئے گی سمجھے نا جس پر یا تو صحیح ملکیت ہو یا کسی کا اس پر حق ہو ملکیت حق ہی ہے یعنی ایسی زمین جو کہ لوگوں کے حقوق سے خارج ہے اور کسی کا اس پر صحیح حق نہ ہو صحیح حق ہونے کا معنی کہ غاصب ہو کر بیٹھا ہوا اس پر صحیح حق نہیں ہے تو وہ اس زمین میں نہیں آئے گی دیا وعن عروتا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنهما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمر ارضا ليست لیاحد فهو احق بها رواه البخاری قال عروتا رضی اللہ تعالی عنه فقضا به عمر فی خلافتی عمرو قضاب عمرو فی خلافتی دیا جائیں عروتا رضی اللہ تعالی نے حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ اس زمین کا جاندہ حق دال ہے عروتا رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں اسی پر فیصلہ فرمایا تو عرض کو زمین کو آباد کرنے کا معنی کیا ہے وہ کہ جس طرح کے لوگوں کا مفہوم ہوگا آباد کرنے کا معنی یا تو زمین بے آباد پڑی ہے یعنی کہ اس پر کوئی زراعت کھیتی نہیں ہے اور کسی کا اس پر حق نہیں ہے عام کھلی سر زمین ہے کسی پر اس کا حق نہیں ہے تو اس کو جا کر آباد کرنے کا معنی کہ اس پر کھیتی اگالے زمین کو بنائے زمین کو سوارے جو کھیتی کے اس کے قابل پر ہوتی ہے قابل بنا کر اس پر کھیتی بے رہو گائے ایک تعمیر اس کی یہ ہے دوسری اس کی تعمیر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی امارت یعنی کہ کوئی امارت بنا لے یعنی کہ چار دیواری کھڑی کر لے کوئی اس طرح کی چیز کر لے کہ جسے پتا چلے کہ واقعی ہی یہ کسی کے انڈر ہے تو تعمیر کا معنی یہ ہے لیکن اگر جا کر صرف جو ہے وہ کو کوئی پتھر وغیرہ بلاک پر رکھ دے ہاں جی صرف اپنا قبضہ جمانے کے لیے کہ یہ زمین میری ہے تو کیا اس سے ہو جائے گا یہ تعمیر نہیں ہے زمین کو عباد کرنے کا معنی کہ اس پر کوئی ایسا کام ہو کہ جسے پتا چلے دیکھنے والے کو کہ یہ زمین جو ہے یہ کسی کے استعمال میں ہے کسی کے استعمال میں ہے ذری طور پر استعمال میں ہو کسی کے استعمال میں ہو کسی کے استعمال سے پتا چلے کہ واقعی کسی کے استعمال میں ہے اگر صرف خالی اس کی کوئی نشان دہی کی ہے کوئی پتھر وطھر رکھیں کوئی اس طرح کی چینہ کر کے تو یہ تعمیر میں شامل نہیں ہوگا تو آپ نے کیا فرمایا فَهُوَا حَقُّ بھی کیا معنی کہ جو اس طرح سے زمین کو عباد کر لیتا ہے وہ دوسروں کو نسبت زیادہ حق دار ہے اور حق دار ہونے کا معنی کہ پھر کس دوسرے کا حق نہیں کہ اس زمین پر آکے قبضہ کرے کہ اس زمین میں زمین سے کچھ لے کیا جس نے اس پر اس انداز سے اس کو تعمیر کر دیا چاہے وہ زراد کی شکل میں یا عبادی تعمیر کے شکل میں اس نے جو ہے اس کا حق بن گیا بلکہ زمین اس کی ملکیت میں آگئی دوسرے الفات میں یہ کہی کہ زمین اس کی ملکیت میں آگئی اور وہ جو ہے اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے کسی اور کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں یا وعن سعید ابن زیدن رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیاء اربا میتتا فہیلہ رواہ الثلاث وحسنہ السرمدی فطال رویہ مرسلہ وہو کما قال اختلف فی صحابی 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 ہی صحابی ہی یا کہ اپنے شد کے نیچے ہو تو زیر ہوتی ہے شد کے نیچے ہو تو زیر پڑی جاتی ہے اوپر ہو تو زبر ہوتی ہے صحابی ہی واختلف فی صحابی ہی رقیل جابر وقیل عائشہ رقیل عبداللہ بن عمر وراجح الاول سعید بن زید رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کسی نے بے آباد و بیکار پڑی زمین کو زندہ کیا وہ اسی کی ملکیت ہے اسے تینوں میں روایت کیا ہے اور درمیزی نے حسن کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے مرسل میں روایت کیا گیا ہے اور وہ اسی طرح ہے جس طرح کہا ہے اس حدیث کے صحابی میں اختلاف ہے ایک قول ہے کہ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کہا گیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے اگر راجح قول پہلا ہی ہے اس حدیث میں واضح ہے فَهِيَ لَهُ یہ لفظ کس بات کے دلیل ہے کہ اس کی ملکیت ہے کیونکہ پہلے حدیث میں کیا تھا فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ اَحَقُّ بِهِ کہ مانا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ صرف اس کا زیادہ حق ہے دوسروں کی نسبت دوسرے بھی اگر کوئی آتا ہے اس پر حق ہو سکتا ہے لیکن اس کا زیادہ حق ہے لیکن یہ حدیث جو اس نے واضح کر دیا کہ وہ اس کی ملکیت میں آگئی ایسی ہے جس طرح اس نے زمین کو خرید لیا ہو اپنی ملکیت میں لے لیا ہو اس طرح سے اس کی ملکیت میں آجائے گی تو اس لیے پتا چلا کہ جس نے زمین کو آباد کیا اس کی ملکیت بن گئی لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے کیا وقت کے حکمران کی یا موجودہ دمانے میں جو بلدیہ کمیٹیاں ہوتی ہیں کیا ان کی اجازت کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر ہی دیکھئے حدیث میں کیا ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک آپ کا ملک کا قانون سمجھے نا ایک آپ کا ملک کا قانون ہے کہ آپ کوئی بھی زمین بغیر اجازت کے اس پر قبضہ نہیں کر سکتے اور دوسری طرح آپ کے پاس حدیث ہے اللہ کی ربی کی کہ جس نے بھی بے عباد زمین کو عباد کیا وہ اس کی ہے اس حدیث کی روح سے اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم شارعے جو ہے اس کو حق دے رہا ہے سمجھے نا اس کی علماء کے اس میں اختلاف ہے بعض علماء نے حمد ہے کہ شارعے نے یعنی اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق خود دے دیا ہے اس کا حق خود اس کو دے دیا ہے تو چنانچہ وہ اس حق کے بنیاد پر اس کا مالک بن گیا اگرچہ وہ حکمران کی بلدی وغیرہ کی اجازت نہیں بھی لیتا اس حدیث کی روح سے اللہ نے اس کو حق دے دیا اس کا حق مالک بن گیا اور دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں کہ حکمران کی اجازت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے مقرر کیا تاکہ لوگوں کے معاملات کو دیکھیں تو شیخ حسیمی رمت اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں کہ اصل تو یہی حدیث ہے حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دے دیا ہے اور اس کا حق ہے لیکن اگر وہاں پر حکمران کی طرف سے پہلے سے اعلان اس طرح کا کہ کوئی بھی کسی زمین پر قابض یعنی کہ قبضہ نہیں کرے گا سوائے ہماری اجازت کے اجازت کیلئے بغیر نہیں کرے گا پھر اس کو حق نہیں کہ اس پر وہ کس چیز پر قابض ہو اس کا معنی کیا ہوا کہ جب اس نے حکمران اس چیز کا اعلان کر دیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حکمران نے جیسے کہ کیا دیا ہو کہ جیتیوی زمینیں باہر پڑی ہیں یہ سارے ہمارے انڈر ہیں یعنی ہمارے انڈر ہیں ہمارے قبضے میں ہیں حکومت کی ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دی کہ ساری حکومت کی زمینیں ہیں تو اگر حکومت کی آگئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی کے ملکیت اس پر قیم ہو گئی وہ حکومت کی اس کے اوپر ملکیت آگئی اب جو ہے وہ کسی کو اس کے اوپر اپنا قبضہ جمعنے کا یا اس کو آباد کرنے کے اس چیز کا حق نہیں ہے اگر آباد کرے گا بھی تو اس کو اپنے ملکیت میں داخل نہیں کر سکتا تو اللہ علم سے یہ ہے اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث عام ہے اگرچہ حکمران منع بھی کرے تب بھی حکمران کو منع کرنے کی اس کو حق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حق دے دیا ہے کہ جو آباد کرے گا اس کے لئے ہیں تو بتایا ہے کہ اسی بنیاد پر نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حق دے دیا ہے کہ جو آباد کرے گا زمین کو اس کی ہے وہ لیکن اس لیے نا یعنی کہ بات کے فتنوں سے بچنے کے لئے اختلافات سے بچنے کے لئے کہ اگر بقیدہ حکومت ہے کہیں پر تو وہاں پر حکومت اور حکومت کی طرح سے اعلان بھی ہے اس چیز کا اگر تو حکومت نے یہ چیز کو کھلا چھوڑا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو اصل یہ ہے حدیث کے مطابق ہے لیکن اگر حکومت نے اعلان کیا کوئی بھی کسی اس طرح کی دمین جو باہر پڑی ہیں کھلے سہرہ ہیں یا جنگل ہیں کوئی بھی ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا جب تک ہماری طرح سے اجازت نہ ہو تو پھر جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ حکومت کی تحویل میں ہے دمین وہ حکومت کی تحویل میں ہے تو اس پر جو ہے بغیر اس کی اجازت کے پھر اس پر قبضہ کرنا جاہز نہیں ہے اچھا اس حدیث میں اور مزید کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کے صحابی میں اختلاف کہا گیا کہ جابر ہے کہا گیا عائشہ ہے عبداللہ بن عمر ہے تو صحابی کے اختلاف کا کوئی اس کے اوپر اثر ہے کوئی اثر نہیں صحابہ عدول ہیں ان میں سے کوئی بھی کہ وہ نہ ہو اس کا کوئی افر نہیں پڑتا حتیٰ کہ صرف صحابی نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی اسناد میں اختلاف ہو راویوں پر اور راوی سقہ ہو بعد راوی کسی ایک راوی کا نام لیتے ہیں دوسرے راوی کے دوسرے راوی کا نام لیتے ہیں اور دونوں ہی راوی سقہ ہیں تو تب بھی اس اختلاف کا کوئی حدیث کے اوپر اثر نہیں ہے اس کے اسناد پر کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ دونوں سقہ ہیں تو اگر سقہ راوی جو ہیں دونوں ان پر اختلاف کا کوئی اثر نہیں تو ظاہری بات جو صحابی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر رہے جنہوں پر اہل سننہ کا اتفاق ہے کہ صحابہ عدور ہیں اگر وہ نہ بھی معلوم ہوں تب بھی حدیث قبول ہے یہ جائے کہ ان میں اختلاف ہو اچھا اس میں بعض علماء نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ زمین پر جس اللہ کی نبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دے دیا اس کا قبضہ کرنے کا حق ہے ان کے پاس اور بھی دلیل ہے وہ دلیل کونسی ہے وہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ ستر سننا ہے کہ لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں کون کون سی چیزیں پانی آگ اور چرہ گاہیں پانی آگ اور چرہ گاہیں اور آگ سے مراد یعنی رکڑی اکڑی اشتا کے جو چیزیں ہوتی ہیں ہاتھا بگرہ تو ان میں تین لوگ شریک ہیں تو اس لیے یہ ان علماء کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ امام کی اجازت کی ضرورت ہے امام کی اجازت کی ضرورت ہے یا حکمران کی اجازت کی ضرورت ہے ان کی یہ دریل ہے اس لیے کہ جب سبھی لوگ اس میں شریک ہیں تو اس لیے جب یہ شریک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اس اکیلے کو اس کے اوپر قبضہ جبانے کا حق نہیں ہے لیکن جیسے بتایا ہے کہ وہ صحیح اس میں یہی ہے اگر حکمران کی طرف سے کھڑی ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور کوئی پبندی نہیں ہے تو آدمی اس پر قبضہ کر لیں اس کو آباد کر لیں تو حدیث کی روح سے اس کے اوپر اس کا حق ہے وہ اس پر اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن نہیں حدیث تکرانی اس میں کیا ہے اس میں مخصوص چیز کیا یہاں پر زمین کا صرف ذکر ہے اور اس حدیث کے اندر جو تین چینوں کا ذکر ہے وہ الگ چینیں ہیں وہ صرف خالی زمین نہیں ہیں وہ کیا ہے پانی ہے آپ نے کنوہ نکالا ہے فرض کرو یا پانی آپ کے پاس بارش کا پانی جمع ہے آپ کے پاس تو وہ صرف خالی زمین کے بات نہیں ہو رہی ان تین چیزوں کے اندر یعنی عام خالی زمین سے ہٹ کر چیزیں ہیں جرا گاہیں ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں ہاں سلاسہ کون ہے بے پڑا واہ میں پہلے سلاسہ صاحبین حجر کہتے ہیں کہ اس کو تینوں نے روایت کیا تینوں کون ہیں سلاسہ بخاری مسلم کے بعد سب سے پہلے ابودعود ہے پھر ترمیدی ہے پھر نسائی ہے بعد نے ترمیدی کو پہلے اور نسائی کو بعد میں رکھا ہے یہ اختلاف ضرور ہے ابن ماجہ سب سے آخر میں ہے سمجھے نا ابن ماجہ سب سے آخر میں چوتھا ہے تو جب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو پھر ابن ماجہ کو چھوڑ کر سمجھے نا ابن ماجہ کو چھوڑا سب سے آخر میں نیچے سے چھوڑا نیچے سے چھوڑا ابودعود ترمیدی نسائی یہ تینوں ہیں تو ابن ماجہ کو چھوڑا ہے ابن ماجہ کو چھوڑا ہے اچھا اس کے بعد وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انہ السعب بن جثامت اللیتی رضی اللہ تعالی عنہم اخبرہم انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حما الا للہ و لی رسولی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت ہے کہ بوسعب بن جثامت اللیتی رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے لیے چراغاں مخصوص کر لیں اس حدیث میں کیا ملا میں حما کے معنی کیا ہوتا ہے لفظی معنی حما کا کسی چیز کو محفوظ کرنا کسی چیز کو محفوظ کرنا اسی لیے آپ کا یہاں پر پڑھتے ہوں گے بعض اوقات کیا پڑھتے ہیں محمیہ محمیہ کا لفظ پڑھتے ہیں محمیہ کیا چیز ہے وہ محمیہ محمیہ ہے محمیہ محمیہ تلعرین لکھا ہوئے آراد کی یہ آپ کے پاس جو آپ ائرپورٹ کے سامنے یہ سارا یہ محمیہ ہے سمجھے نا ہاں جی تو پروٹیکٹر جو جگہ ہوتی ہے محمیہ یعنی کہ وہ بعض اوقات کسی شکار کے لیے جگہ خاص کی ہوتی ہے بعض اوقات وہاں پر کھر جنگلی جانوے جنگلی جانوے ایسے ہوتے ہیں جن کو حکومت چاہتی ہے کہ وہ ان کی نصر باقی رہے ان کا کوئی شکار نہ کرے سمجھے نا بعض اوقات وہاں پر چرہ گاہے ہوتی ہیں ان کو محفوظ کیا ہوتا ہے سمجھے نا تو اس کو محمیہ بولتے ہیں آپ اگر جا رہے ہیں نا ریاض سے تائف تائف سے تھوڑ دیر پہلے آپ کو بورڈ ملے گئے محمیہ کے کافی بورڈ ملے گئے بڑے بڑے تو وہ سارا علاقہ جو ہے وہ شکار کا علاقہ ہے شکار کا علاقہ ہے بہت بڑا کھلا علاقہ ہے ساراں کا تو وہ محمیہ ہے محمیہ کس کی ہے گومنڈ کی گومنڈ نے اپنے لئے وہ شکار کے لئے رکھی ہو جگا تو اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے لئے جاتے ہیں کہ کہ کسی چیز کو محفوظ کرنا پروٹیکٹ کرنا اپنے لئے خاص کرنا یہ صرف اللہ اس کے رسول کے لئے ہے اور اللہ اس کے رسول کے لئے ہونے کا معنی ہاں جی کہ اللہ کے بیت المال کے لئے ہے دین کی اسلام کے لئے ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کے لئے جو بھی اس مال ہوتا ہے قرآن صرف کریم کے لفظ وہاں پر تو دوسرا حکم ہے کہ وہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا جاہریت میں چونکہ جس کے آت میں جو آ گیا وہ اس کا مالک بن گیا سمجھے نا یہ تھا مالک نیوت میں لیکن اسلام جب عدر کا پہلا مارکہ تھا تو ابھی تک لوگوں کے ذہن میں وہ ہی تھا جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اس کا مالک ہے وہ تو صحابہ کے درمیان اس میں اختلاف ہوا کہ ہم یعنی کہ جو مال غریمت لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا حصہ ہے جنہوں نے آپ سرسم کا دفاع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا حصہ ہے جنہوں نے کافروں کو بغیا تھا انہوں نے کہا ہمارا حصہ ہے تو ان کے آپ اس میں اختلاف ہوا تو اس ورات نے کہ اس کا حکم اللہ اس کے رسول کو ہے کہ وہ جس کے اندر چاہیں تقسیم کریں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام ناظر کیا تقسیم کرنے کے کہ کس کے سنداز سے کتنا کتنا کس کو مال غریمت میں سے حصہ دیا جائے گا تو وہاں پر بھی اللہ الرسول کے یہ مانا کہ اس کا حکم اللہ اس کے رسول کے طرف تو یہاں پر بھی کہ جب بھی کسی ایسی چیز کا نکال آتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورتی کسی چیز کی اور لیکن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہونے کا مانا پھر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے بیت المال کے لیے ہے تو اگر کوئی چیز کسی کو محفوظ کرنا ہے کوئی چرہ گاہیں ہیں کوئی شکار کی کوئی اس طرح کی کوئی بھی جگہ ہیں تو اگر اس کو کوئی محفوظ کرنے کا حق ہے تو صرف بیت المال کے لیے ہیں حکمران کو اپنے طور پر بھی کسی چیز کو محفوظ کرنے کا اپنے لیے کسی چیز رکھنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کو نہ حکمران کو اور نہ کسی اور کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کی زمینوں میں سے کوئی حصہ جو ہے وہ اپنے لیے خاص کر لے کہ یہ حصہ میرے لیے ہے یا یہ حصہ جو ہے یعنی کہ شکار کے لیے ہو یا چرہ گاہوں کے لیے کوئی بھی ہو لیکن بیت المال کے لیے وہ مقرر کر سکتا ہے اگرچہ علماء نے اس کی بھی رکھا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر مقرر کرے جہاں پر لوگوں کو نقصان نہ ہو نقصان ہونے کا مہنہ کہ فرض کرو شہر کے قریب یا آبادی کے قریب وہ جگہ مقرر کرتا ہے تو لوگوں کو نقصان ہوگا کیونکہ لوگوں کا اپنے جار میں چرانا ہے اور لوگوں کو اس جگہ کی آنے جانے کی ضرورت ہوتی ہے کھیتی میں غاز کٹنا ہے کوئی لکڑیا وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو حکمران نے اگر بیت المال کے لیے کوئی جگہ مقخاص کرنی ہے محفوظ کرنی ہے اس کو حق ہے اس چیز کا لیکن بیت المال کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں بیت المال کے لیے کر سکتا ہے لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں پر لوگوں کو نقصان نہ ہو جہاں پر لوگوں کو نقصان نہ ہو یعنی عبادیوں سے دور ہو کیونکہ جس طرح کہ آپ حدیث ہم نے پڑی تھی وہ صدقے کے اونٹ جہاں پر ہوتے تھے تکھے جاتے تھے تو مدینہ سے کافی فاصلے پر مدینہ سے کافی فاصلے پر تاکہ عبادی کے جو وہاں پر گہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو اگرچہ بعض علمانے سے جو لفظی معنی ہے کہ چیز کو پرٹیکٹ کرنا صرف اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہے اسی معنی پر لیا ہے لیکن یہ معنی جو ہے وہ اللہ عالم صحیح نہیں اس سے مراد جو ہے بیت المال ہے اور بعض علمان یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے مراد یعنی جو مسلمانوں کا حکمران ہے کیونکہ حکمران کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا قائم مقام ہے تو اس کو بھی حق ہے کہ اپنے لیے وہ کوئی جگہ خاص کر سکتا ہے لیکن یہ بھی خوال صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہونے کا معنی کہ اسلام کے لیے ہے تو مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے کوئی جگہ خاص کرنا ہو چرہگاہوں کے طور پر جہاں پر اونٹ جانور رکھنے ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی یعنی کہ لوگوں کے یعنی کہ بیت المال کے لیے ضرورت ہو جگہ کوئی بھی ایسی جگہ اس کے لیے اس کو خاص کر سکتا ہے لیکن یہاں پر احیاء المواد کے اندر اس کا یعنی بنجر زمین کے اندر اس کا کیا تعلق ہے یہاں پر احیاء المواد تو نہیں ہے زمین کو آباد تو نہیں کر رہا تو جس طرح زمین کو آباد کرنے والے کو اس پر اس کا حق قائم ہو جاتا ہے اسی طرح زمین کے اوپر اٹکل کرنے والا اس کے اپنے حفاظ میں لینے والے کا اس کے اوپر اس کا حق قائم ہو جاتا ہے اس لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر حکمران قابض ہو جاتا ہے کسی زمین پر کسی علاقے پر اور کہتا ہے کہ یہ میری ہے یا میں اس کے جو بھی فہدے ہیں یا شکار جو میرے لئے ہوگا تو پھر کیا ہے اس کی اطاعت کرنا ہوگی اس کے خلاف نہیں کرنا ہوگا کہ صحابہ نے جس طرح بیعت لیتے ہوئے آپ نے ان سے بیعت جبلیت اسما وعاتی و انذر وظہرک و آخذا مالک یعنی اگر چھے ہے تو وہ ظلم ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر حکمران اسی چیز کر لیتا ہے تو فتن شر سے بچنے کے لیے پھر اس کے مخارفت نہیں کی جائے گی اگر حدیث یہ حق میں کمی واقع ہو جائے اور پہنچائی گئی عذیت و ضرر سے زیادہ ضرر اور حسان پہنچانا جائز نہیں اس سے احمد اس نے ماجہ دونوں نے نباز کیا ہے اور اس نے ماجہ میں ابو سعیش کے حوالے سے اسی طرح کی حدیث منقول ہے اور وہی حدیث موطنہ میں موطن ہے یہ حدیث قائدہ کلیہ دین کا اسلام کے قواعد میں سے ہے کیا معنی اور دونوں ایک ہی لفظ ہے ایک الگ الگ ہے ضرر کے معنی نقصان اور ضرر کے معنی حد سے زیادہ نقصان پہ جائے ضرر کے معنی کیا ہے کہ جو نقصان بغیر آپ کے ارادے کے ہو جائے لا ضرر ولا ضرر اور نہ وہ نقصان جو آپ خود جان بوجھ کر کسی کو پہنچائیں دونوں بھی یہ فرق ہے کہ نہ تو ایسا نقصان جو آپ بغیر ارادے کے ہوئے اگر کسی کا نقصان کرتے ہیں تب بھی آپ اس کے مدار ہیں آپ کو آپ کی گاڑی غلطی سے کسی کو لگی تو کیا مطلب بھی غلطی سے لگی کوئی سو مداری نہیں ہے یہ ضرر ہے اور ضرر جان بوجھ کر کسی کو نقصان دینا جان بوجھ کر کسی کو ایکسیلنٹ کر دینا تو یہ کیا ہے ضررر ہے تو بعض انہوں نے کہا تھے کہ دونوں کے ایک ہی معنی ضرر اور ضررر کے ایک ہی معنی لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے کہ ضرر کے معنی عام نقصان جو انسان کے ارادے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور ضررر کو جہاں پر جان بوجھ کر کسی کو نقصان دینا ہو تو یہ جس طرح بتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ قیدہ کلی ہے پورے اسلام کے احکامات کا دین کا کہ کسی کو نہ یعنی کہ جان بوجھ کر نقصان دیا جائے اور نہ بلا ارادہ نقصان اس کو اگر پہنچا جاتا ہے تب بھی انسان اس کا ذمہ دار ہے اس حدیث کا کیا تعلق یہاں پر کسی کے اوپر اگر یعنی کہ احیاء المواد جو ہے زمین آباد کرنا بھی جو ہے وہ کہاں پر ہو جو آبادی سے دور ہو لیکن احیاء المواد میں اور بھی چیز ہے آپ کا گھر ہے گھر کے سامنے جو جگہ آپ کی نہیں ہے لیکن فرد کرو آپ وہاں پر گاڑی کھڑی کرتے ہو آپ کے کوئی جانور وہاں پر بانتے ہو تو آدمی کو کہے بھی یہ زمین کسی کی نہیں ہے کسی کی ملکیت نہیں میں اس کو آباد کرتا ہوں تو یہ دیار میں آئے گا اس کا تعلق یہاں پر آئے گا کہ آپ اس زمین پر قبضہ کرنے والا اگرچہ وہ زمین اصل میں خالی ہے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے یعنی اس زمین پر کسی کا حق نہیں ہے لیکن چونکہ آپ اس کو جب اس پر گاڑی کھڑی کرنے کا جانور باندھنے کا کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے استعمال میں ہیں اس کا معنی ہے کہ آپ نے اس کو آباد کیا ہوا پہلے سے آپ نے اس کو آباد کیا ہوا ہے چاہے اس کو آباد جو ہے وہ تعمیری طور پر نہیں ہے لیکن کسی اور استعمال میں لائے ہوئے تو اگر دوسرا آدمی اس کو آ کر قبضہ کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے بے آباد دمینوں کو یعنی کہ آباد کرنے کی لیکن بے آباد وہ آبادیوں سے دور ہوں آبادیوں سے الگ تھلگ ہوں جہاں پر لوگوں کا لوگوں کے استعمال میں نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ دمینیں یا پراپرٹی تو تین طرح کی ہیں ایک وہ کہ جو براہ راست کسی کی ملکیت میں ہے جس کی حدود ہیں کہ یہاں سے شروع کر یہاں پر ختم ہوتی ہے وہ پراپرٹی جو براہ راست کسی کی ملکیت میں کھیت ہے کوئی مکان ہے کوئی کچھ بھی ہے کہ جو بقیدہ طور پر کسی کی ملکیت میں ہے اس کی شروع ختم ہونے کے حدود واضح ہیں اور دوسری وہ پراپرٹی یا وہ زمینیں کہ جو ملکیت میں تو نہیں کسی کی لیکن لوگوں کے استعمال میں ہیں لوگوں کے فیدوں کے لیے ہیں آبادیوں کے آس پاس کی جگہ جو چراغاہوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں سمجھے نا جہاں سے لوگ باوقات کوئی لکڑیا مکڑیا ایسا کی چیزیں اٹھا لاتے ہیں اپنے جانور بانتے ہیں تو اس طرح کی زمینیں کہ جو براہ راست کسی کی ملکیت نہیں لیکن لوگوں کو لوگوں کا اس پر یعنی کہ لوگوں کی وہ ضرورت ہے لوگوں کے استعمال میں ہے اور تیسی وہ زمینیں جو عام کھلی زمینیں ہیں بے آباد وادیوں سے دور الگ تھلگ کہ جہاں پر جو نہ کسی کی ملکیت میں ہے نہ کسی کا اس کے اوپر کوئی استعمال ہے نہ کسی کے استعمال میں ہے تو یہاں پر احیاء و مواد کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اور اسی طرح ہما کا جو موضوع آیا ہے درمیان میں وہ ایسی جگہوں کے لیے ہیں کہ جو تیسی ہیں یہ تیسی طرح کی جو زمینیں ہیں کہ جو کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہیں اور لوگوں کے استعمال میں بھی نہیں ہیں تو یہ ہیں جہاں پر یعنی کہ ان زمینوں کو آباد کرنے کا اور ان زمینوں کے اوپر اپنا وہ ان کو اپنی حفاظ میں لینے کا اپنے انڈر لینے کا کہ جس میں یعنی کہ وہاں پر اجازت ہے وہاں پر اجازت ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور لوگوں کے استعمال میں ہیں ایسی جگہوں کو استعمال کرنا جاہز نہیں کیونکہ وہاں پر کیا ہے یہ اس حدیث میں آتی ہے وہ حق ہے کہ وہ یعنی کہ بیعت العمال کے لئے زمینیں خاص کر سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے لیکن آبادیوں سے دور آبادیوں کے قریب کرے گا تو لوگوں کا نقصان ہوگا تو اس لیے اس حدیث کو یہاں پر لانے کا یہ مقصد ہے کس کے لئے ڈڈے گھڑتے ہیں ہاں اگر دیکھئے دیکھئے اگر تو بھی واقعی ہی وہ آپ یعنی کہ آپ کے لئے آپ کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے سمجھے اور وہ جگہ کسی اور کے استعمال میں نہیں آنے والی تو پھر آپ کر سکتے ہیں ایسا اس کے لئے جو زمین کا خانون ہے آپ کے خورت کا خانون ہے جو آپ کا فرانت دور ہوتا ہے اس کے آنے سے 10 کچھ پیر جگہ ہوتی ہے وہ آپ کے زمین کے جو جس کی بیلڈی ہے اس کی اس کے اوپر آکھر اس کے سکتے ہیں نہیں وہ اس کی باہر کی جب بات کر رہے ہیں نا جنارل صاحب باہر کی بات کر رہے ہیں باہر کی باہر جو آگے جگہ ہے نہیں بات سوئے یہ اصل میں اس کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے جس طرح یہاں پر خاص طور پر دیکھیں گے آپ عام طور پر عام طور پر گھر کے سامنے فٹ پاتھ کی جگہ تقریباً پانچ دس وڈ تو شاید نہیں ہے سات آٹھ فٹ بلکہ دس وڈ تک تقریباً ہوتی ہے دس وڈ تک تقریباً گورنمنٹ کی طرف سے بلدیہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اتنی جگہ چھوڑنے کا سمجھے نا تو بلکہ باوقات یعنی کہ جب وہ اپنے پلاننگ کرتے ہیں اس کی ساری تختیط کرتے ہیں کسی بھی جگہ کی تو اس میں یہ بقیدہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی جگہ آپ کہاں پر مکان بنائیں گے یعنی آپ نے فرض کرو آپ کے پاس بیس اکڑ آپ کے پاس زمین ہے تو بیس اکڑ ہی کو آپ مکانوں میں تقسیم نہیں کریں گے اس کا کورڈ ایریا جو ہے وہ کچھ اور ہوگا باقی جو اس میں روڈ ہیں اس میں رستے ہیں کچھ ایسا کی چیزیں آپ کو لازمان وہ کمیٹی کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا چھوڑنے کے لیے سیر اب وہ جیان تو دوسرا مسئلہ جو دنے گاڑ دیتے ہیں جو اور جیس پر قبضہ کرنے گا اس سے جو رسال ہوئے یہ ہے کہ پہلے روٹیشن دی کوئی ڈیوٹی صبح جاتا تھا کوئی شام کو جاتا تھا کوئی رات کو جاتا تھا کوئی گاڑیوں کو اپنے ہم نے قبضے جو کیے ہیں اس کی وجہ سے پاکنے بڑے مسائن کریں اور اس کے اوپر موسیپالیٹیز والے آتے ہیں کچھ کے لیتے ہیں کچھ کے واسطے ہوتے ہیں کچھ کے لیتے ہیں کچھ کے لیتے ہیں یہ مسائل اور یہ شخص نقصان دینے میں ہی آرکت ہے نقصان درہ دیا اللہ کلی حال اس طرح کی چیدوں کو جس طرح آپ دارے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ پانچ پلیٹ ہے لیکن اس نے آنگے دنڈا لگایا بہا نیچے والے نے وہ اس کی طرح پاکنے وہ پاکنے پاکنے پر رہتے ہیں وہ پاکنے پاکنے اللہ علیہ وسطان اسی ہی ہم نے کہا ہے کہ یہ حدیث عام قائدہ کلیہ ہے ہر چیز کے اندر دیا جلی پڑھے تھا کہ آپ کو خاتم کر سکیں حضرت بن جندو بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحا تحاقا على ارض فہی لہو رواہو عدعو وطحہو ابن الجاروح حضرت بن جندو رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے غیر مملوکہ زمین کے دیوار بنانی اتنی طرح کی ملکیت ہے اسے عبدالعود نے روایت کیا اور ابن جاروح نے صحیح کا عقیق حیات بنانے کا معنی دیوار بانڈری باغیچہ نہیں صرف بانڈری صرف بانڈری ہے لیکن بانڈری کتنی بڑی ہو کہ ایک ایک بلاک لگا کے بھی ہو تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی بانڈری جو کہ عام طور پر دیوار سمجھی جائے ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ جس کے اوپر سے آدمی اس کو چڑنا پڑے یعنی کہ ایک ایک بلاک وہ آدمی ٹانگ ادھر سے ادھر کر کے وہ گزر جائے یہ بانڈری نہیں ہے کہ بعض اقاد لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ علمین پر قبضہ کرنے کے لیے بس ایک ایک بلاک لگا دیا اور کہہ بھی میری بن گئی ایسے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لازمی ہے کہ ایسی دیوار ہو کہ جس سے پتا چلے کہ واقعی ہی ہے کسی کے قبضے میں ہے اور جس کے اوپر سے آدمی کو اندر فراغ نہ پڑے تو یہ ہے اس کے جو اس کے قبضے میں ہوگی یہاں اس کی ہے سنت تو اس کی ضائف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونہ خودنے والے کو حقی کیوں دیا کہ اس نے جو محنت کی ہے اس نے جو محنت کی ہے کونہ خودنے کی تو اس کو اجازت دی لیکن یہ بھی ایسی جگہ پر ہے جو کہ ظاہری بات کسی کی ملکیت میں یا کسی کا جس پر حق نہیں ہے ایسی جگہیں جن پر کسی کا حق نہیں ہے اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ احیاء المواد میں یہ بھی شامل ہے احیاء المواد میں یہ بھی شامل ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں پر کھیتی بھوئیں یا کوئی تعمیر کریں بلکہ اگر آپ نے کونہ بھی کھود رہیا تو آپ نے اس زمین کو عباد کر لیا لیکن یہاں پر عباد کرنے کہ آپ نے حد مقرر کر دی اس کے لئے کتنی جگہ ہے کہ چالیس ہاتھ ہاتھ یہ ذرا ہے چالی ہاتھ اس کے چاروں طرف یعنی یہ کونہ ہے چالیس ہاتھ ادھر چالیس ادھر چالیس ادھر چالیس ادھر کس لئے حدیث میں اس کے ذکر کیا گیا کہ اس کے جانروں کے لئے جانروں کے لئے جانروں کو لاکر باندھنا ہوتا ہے پانی پلانا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ چالیس ہاتھ اس کو دیگئی جگہ تاکہ جہاں وہ اتنی جگہ پر اپنے جانروں کو باندھ سکتا ہے وعن علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتعہو اردن بحضر موت اوہو ابو داود والترمذی وصحہو ابن حبان علقمہ بن وائل نے اپنے باق وائل رضی اللہ تعالیٰ سے لبایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضر موت میں زمین بطور جاگیر اتا فرمائی اسے ابو داود والترمذی نے نمائج کیا ہے اور اسے حضبان اسے صحیح فرار دیا ہے اس میں حضر موت کہا پر روی یمن میں یمن کے جنوب میں جنوب کا علاقہ ہے جو حضر موت کا تو آپ وائل ابن حجر یہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھے یمن کے بادشاہوں میں سے تھے اور آپ نے جب مسلمانوں کے سارا علاقہ ان کے اندر آتا ہے آپ نے پھر ان کو وہاں پر زمین ان کے لئے مقرر کی تو تو یہ زمین ان کے لئے یعنی ان کے لئے زمین ان کو علاٹ کرنا اس کو علاٹ کرنا کہتے ہیں ان کو علاٹ کی تو یہ علاٹ کرنا جو ہے کس انداز سے ہے علماء نے اس کی دو شکلیں بیان کی ہیں علاٹ ایسی جو اس کی ملکیت میں دینا یعنی اس کو کہتے ہیں اقتعا تملیق اقتعا تملیق یعنی ایسی علاٹمنٹ جس میں اس کو اس کا مالک برا دینا اور دوسرا ہے اقتعا ارفاق کہ اس کو مالک نہیں بنانا ویسے ہی اس کے کاموں کے لئے اس کی ضرورت کے لئے اس کو ایک وقتی طور پر وہ دمین دے دینا تو یہ دو طرح کے علاٹمنٹ ہے تو اس میں سے حکمران کو کون سی چیز کرنے کی اجازت ہے ہاں جی اصل تو یہ ہے اقتعا کے علاٹمنٹ تو کون سی علاٹمنٹ کرنے کی اجازت ہے دوسری باری اصل یہ ہے کہ دوسری باری کریں کیونکہ یہ مسلمانوں کی زمینیں ہیں سبھی کی یا تو یہ ہے کہ اگر وہ تملیق کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنی جو یعنی کے شہری ہیں اس کے ان کو برابر کی تقسیم کریں جس طرح کے بعض وقت زمینیں علاٹمنٹ کر دیتے ہیں یا مکان بنا کے دے دیتے ہیں تو یا تو اس طریقے سے کریں اگر یہ طریقہ نہیں ہے ویسے ہی کسی کو خاص طور پر کرنا ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں کہ صرف جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے کوئی اس طرح کے تعلقات ہیں صرف ان کو علاٹ کر دے اور باقیوں کو چھوڑ دے یہ اس کا حق نہیں ہے اگر اس نے تملیق دینی ہے تو لوگوں کو برابر طور پر جتنا جس کا حق بنتا ہے اس کے مطابق ان کو علاٹمنٹ کریں اور ان کی ملکیت میں دے دیں اور یا پھر کیا ہے کہ ان کو کسی کو اگر ایسا نہیں تو اس کو وقتی طور پر دے سکتا ہے پھر ٹھیک ہے تم یہاں پر اپنا سامان رکھ سکتے ہو اپنا کوئی جانور بات سکتے ہو کچھ بھی اس طرح کی چیز جو ہے اس کو وقتی طور پر دے سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ان کے عرفاق یعنی وقتی طور پر یہ زیادہ قریب ہے عرفاق عرفاق کے معنی کسی کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے رفق سے عرفاق کسی نے کیا ہے اب وہ اس کو اتنا تملیق کہنے آگے جو بھی جائز نہیں تملیق اس کو بیچنے پاکستان میں سارا کچھ چلتا ہے وہاں پر چلتا ہے سارا کچھ اس لیے جو عرفاق ہے وہ یہ کہا ہے کہ وقتی طور پر یہ لیز پر نوے سال کے تقریبا اسی میں آتا ہے تقریبا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امطع زبیر حضر قرسی قرسی فا اجر الفرس حتی قار ثم رما بسوطہ فقال اعطوہ حیث بلغ السوط رواہ و قدعو و فی ہی ضع حضر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی ان کو اس کے گوڑے کی دوڑ کے برابر زمین جاگیر کے طور پر انہائت فرمائی جب ان کا گوڑا کھر گیا تو انہوں نے اپنا کوڑا آگے پھینک دیا آت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک کوڑا گرا وہاں تک زبیر کی زمین ہے کہ زمین اور زیادہ ہو جائے زمین اور زیادہ ہو جائے یعنی اس میں انسان کی جو تمہ ہے حالکہ زبیر ابن عوام آشرہ بشرہ میں سے ہیں آپ سر عسم کے پھوپیداد ہیں صفیہ کے بیٹے تو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہے آپ کے چچا عباس مالک نیمت آیا مسیح نبی میں سونا تھا تو آپ میں کہ حضرت عباس نے کہا کہ ہم نے جو دیا تھا بدل کے وقت فدیہ دیا تھا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالی تم کو اس کے بدلے میں تم کو جو تم نے دیا ایسے کہیں زیادہ تم کو دے دے یہ ہے تو آپ رمائے کہ ٹھیک ہے تم کو اس کے بدل میں لو تو حضرت عباس نے کیا کیا اپنی چدر میں بھرا اور اٹھانے لگے تو اٹھائے نہیں جا تھا آپ سے کہا کہ میرے ساتھ اٹھاؤ آپ خود اٹھا سکتے ہیں اٹھاؤ تو یہ اس سے محلوم ہوتا کہ انسان کے اندر احتمال اور ارسی اس کی فطرت ہے تو یہاں پر بھی آپ نے بیر کو جو ہے وہ جگہ دی الارٹمنٹ کی ان کے لیے کہ اپنا گوڑا دڑاؤ جہاں پر گوڑا جا کے ختم ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا وہ ساری تمہاری ہے تو جہاں گوڑا کھڑا ہوا پھن انہا آگے مدیر اپنا گوڑا پھینکا اپنا گوڑا دیتا ہے بھی اس کے اور کم کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا سخاوت کا انداز کا تو آپ نے جو ہے کہ جہاں تک کھڑا گیا اس کو اسے بھی یہ دے دو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الارٹمنٹ تو یہ بات علماء کی دلیر ہے کہ جس میں انہوں نے حجت لی ہے کہ اکمران کو حق ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ان کو اقتعاد تملیق دیکھ سکتا ہے ان کو الارٹمنٹ دے سکتا ہے جس میں ان کو تملیق ہو صرف ارفاق نہیں لیکن اس میں زیادہ جس طرح بتایا ہے کہ اصل یہی ہے کہ اگر تملیق دینا ہے تو پھر سبھی لوگوں کو جو بھی حق دار ہیں سبھی کو ورابر طور پر جتنا حق ان کو اس کے مطابق دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے خیبر فتح ہوا تو آپ نے خیبر کو تقسیم کیا کن پر تقسیم کیا خیبر کو خیبر کو تقسیم کیا بیت الرضوان والوں پر جو صلی اللہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شامل تھے ان پر خیبر کو تقسیم کیا تو اس میں حیرت عمر کو بھی حصہ ملا تو کہنے کا مقصد آپ صرف لوگوں کے لئے الارٹمنٹ کرتے تھے غزوات میں اس طرح کی چیزوں بھی اور اچھے اس میں یہ ایک جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو الارٹمنٹ کہا تک کی جہاں تک گوڑا دورتا ہے اب یہ مجھول چیز ہے تو یہ کیسے جائز ہوئی پھر کیا تو ہے لیکن ایک چیز اسلام کے قواعد میں سے ہے کہ مجھول چیز جائز نہیں دعا پھر چھوڑیے فیلحال پھر بات کریے اصل تو یہ قیدہ کلیہ سب سے اچھی چیزی ہے کہ قیدہ کلیہ اصل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے لوگ کے بنایا وہ قیدہ کلیہ وہ ٹھیک ہے وہ قیدہ ہیں لیکن یہاں پر لفظ کے رسول کی بات آجا ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے جو بھی ہے مجھول چیز ہے اور مجھول چیز جو ہے اسے منع کیا گیا ہے جو اللہ خیر ہے یہ بے میں نہیں ہے جو مجھول منع ہے وہ کہاں پر ہے جہاں پر معاوضہ ہو بے ہو یا کرایا ہو کرنگ پر ہو کچھ بھی ہو سمجھے نا جہاں پر معاوضہ ہے وہ مجھول منع ہے اگر آپ کسی کا غلام بھاگا ہوا ہے کہہ دے جو پکڑ لے بھی اس کا کیا خیال ہے جائز ہے کہ نجائز ہے جائز ہے لیکن اگر کہے کہ جو پکڑ کر لائے گا ہاں نہیں جو پکڑ کر لائے گا اس کو یعنی کہ یا آپ کو بیج دیتا ہے آپ کو بیج دیتا ہے بیٹھنے کہ لے لو تمہیں مل گیا مل گیا نہ ملا تو ہماری قسمت تو یہ نجائز ہے لیکن اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جس کو مل گیا اس کا یہ کیا ہے تبرع ہے یہ تبرع ہے یعنی کہ ایسی چیزیں جس کا معاوضہ نہیں ہے تو ایسے تبادلات ایسے لیںدن جس میں معاوضہ نہیں ہے وہاں پر چیز کا مجهور ہونا وہ کوئی حرج نہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اتنا عطیہ دوں گا یعنی آپ کو کłecیہ دوں گا کوئی عطیہ دوں گا کوئی عطیہ دوں گا اور میں نے فکس نہیں کیا تو جائز ہے یہ جائز ہے لیکن آپ کو یہ کہوں کہ یہ کرسی ری لے لو آپ کو کچھ میں دوں گا یہ جائز نہیں کس لیے کیونکہ؟ واضح ہونا چاہیے معاوضہ ہے تو وہاں پر چیز کا محدود ہونا واضح ہونا ضروری ہے وہاں پر مجہور ہونا وہ جائز نہیں ہے لیکن جن چیزوں کے اندر معافضات نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں معافضات اس میں کیا ہے ایسی چیزوں میں جہارت کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی چیز مل گئی تھوڑی مل گئی زیادہ مل گئی وہ اصل میں آپ کے آپ کے لئے فیدہ ہے فیدہ ہے سمجھے نا تھوڑی مل گئی تب بھی فیدہ ہے تب بھی فیدہ ہے اس نے مجھے گوڑے گوڑے میں فرق ہوتا ہے ڈلعل میں بہترنا پھروں گے ڈل لے اور ٹھیک چاہتنا دیکھوڑے میں کسی کے اوپر بھی ناحت قابض ہونا جائز نہیں ہے چاہے ملک ہو یا فرد ہو سمجھے ہیں اصل یہ چیز ہے اصل یہ کھولی جگہ تھی کسی ملک کے انڈر تھی نہیں کسی ملک کے انڈر تھی کسی ملک کے انڈر نہیں تھی ہاں تو پھر تو جس نے قبلہ کر لیا اس کا حق ہے پھر تو شریح کسی ملک کے انڈر تھی ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذبے میں شریک تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سب حصے دار ہیں گھاس پانی اور آز احمد عبد آود اس کے راوی تفاہ یہ کون سی جگہ پر تین لوگ سب ہی حصے دار ہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو وہ تو ہے ہی یہ جہاں تک اوپن جگہ ہیں جس پر جس زمین کے کیوں ملکیت کسی کی نہ ہو وہ تو ہے ہی علماء ماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بھی جگہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں لیکن آپ آپ ملکیت میں ہیں لیکن آپ کی محنت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تینوں قدرتی چیزیں ہیں بارش کا پانی جمع ہو گیا آپ کی زمین میں صرف آپ کا حق نہیں ہے اور اس کا بھی حق ہے اس پر کوئی پانی اسے لینا چاہے اپنے جارون کو پلانا چاہے آپ اس کو روک نہیں سکتے سمجھے نا حتیٰ کہ کون بھی آپ نے کھو دا ہو کون بھی آپ نے کھو دا ہو تب بھی علماء ماتے ہیں اپنی زمین پر ہی تب بھی آپ کو اجازت نہیں کہ لوگوں کو اس سے روکنے کی الا ہے کہ اگر آپ کو لوگوں کے آنے جانے سے آپ کی زمین خراب ہوتی ہے فصل خراب ہوتی ہے تو آپ اس وجہ سے روک سکتے ہیں لیکن صرف کیونکہ میں نے پانی کھو دا ہے میں اس کا حق دار ہوں یہ جائز نہیں ہے آگ جلائی آپ نے اور آگ سے مجھے صرف آگ نہیں بڑکے لکڑیاں بھی ہیں کوئی لکڑیاں بھی ہیں تو آپ کے کھولی سر زمین سے کوئی بھی لکڑیاں لے سکتا ہے حتیٰ کہ آپ کی بھی زمین سے اگر کسی کو ضرورت ہے آگ لینے کی لکڑی لینے کی تو آپ اس کو ضرورت کے مطابق اس کو ضرورت ہے اس کو منان نہیں کر سکتے اس کو منان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ تینے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرتی طور پر پیداوار ہیں چرہگاہ ہیں چرہگاہ ہیں فرد کرو اس میں بھی آپ لوگوں کو منان نہیں کریں گے جو قدرتی چرہگاہیں ہیں اگرچہ آپ کی ہے فرد کرو کہ دس اکڑ آپ کی زمین ہے یا دس یعنی کہ صو اکڑ آپ کی زمین ہے اس میں بارشوں سے بارشوں سے گھاس اگر رہا ہے تو آپ لوگوں کو وہاں پر جانور چرانے سے منان نہیں کر سکتے گھاس لینے سے ان کو منان نہیں کر سکتے سمجھیں نا لیکن جو چیزیں آپ نے خود اگائی ہیں لکڑی کے طور پر گھاس کے طور پر اس طرح کی چیزیں پانی بھی آپ نے جو خود محفوظ کر لیا ہے جس سے پانی سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں وہ کون سا پانی ہے ہمیں پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ جو پانی آپ نے چاہے وہ اپنا کوئے سے لیا ہے یا اپنے کسی ٹوول سے لیا ہے یا کسی بارش کا پانی تھا اس کو آپ نے پانی پانی کو اپنے پاس کسی ٹینک میں کسی کینوں کے اندر اس طرح کی چیزیں محفوظ کر لیا ہے تو وہ آپ کا پانی ہے جس سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں لیکن وہ پانی جو کھلا ہے کونے کے اندر ہے یا وہ چرہ گاہیں جو آم کھلی ہیں آپ کا کاٹا وہ گھاس نہیں ہے جو گھاس آپ نے کاٹ کر رکھ رہی ہے وہ آپ کا ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے آپ کا حق ہے لیکن جو گھاس دین پر روگا ہوا ہے قدرت طور پر آپ اس کو لوگوں کو لوگوں سے نہیں روک سکتے لکڑیاں وغیرہ ہیں جو لکڑیاں آپ نے کار کر اپنے پاس رکھ رہی وہ آپ کا حق ہے جو گمین پر کھلی پڑی ہیں یا درختوں کے ساتھ لگی ہیں آپ لوگوں کو اسے نہیں روک سکتے حتیٰ کہ آپ نے آگ جلائی ہے آپ نے ہی آگ جلائی ہے تو آپ یعنی کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے اس سے بڑھ کر کسی کو اس آگ سے فیدہ اٹھانے سی کوئی چیز اس پر پکانا چاہتا ہے اس سے لینے چاہتا ہے تو اس کا آپ روک نہیں سکتے لیکن اس میں بھی وہ حدیث جو لادرہ رو لادرہ وہ حدیث یہاں پر وہ قیدہ کل یہاں پر آئے گا کہ اگر کوئی نقصان ہے انسان کو اس طرح کے چیزوں کے اندر دوسروں کی طرح سے نقصان ہو رہا ہے آنے والے نقصان کر رہے ہیں اس کی کھیتی تباہ کر رہے ہیں اس کے گھر کا یعنی کہ پردے کا معاملہ ہے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں یہ پھل اس کے خراب ہو رہے ہیں ایسی چیز ہے تو پھر وہ اس کا حق ہے لوگوں کو روک رہا پھل دیکھئے پھل جو ہے صرف قدرتی نہیں آپ کا اپنا غائے ہوا پھل بھی اگر کوئی اس کو صرف وہاں پر کھڑا ہو کر کھاتا ہے وہاں پر کھاتا ہے ساتھ نہیں لے جاتا آپ اس حد تک اس کو کھانے کی اجازت دینا ہوگی اس کو نہیں روک سکتے آپ سے بلکہ اجازت دی کہ کوئی بھی کسی کے باغ کے پاس سے کسی کے کھیت کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہاں سے وہ پھل کھا سکتا ہے پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ لا یت تخید خوبنا یہ وہاں پھرنے کی اجازت نہیں ہے لکھنیاں کاٹنے کبھی ہی ہیں اصل تو جس طرح بتایا نا کہ ناس الشراقہ انفی اثالات اس طرح بتایا نا کہ جو چیز قدرت طور پر ہوگی ہے چاہے آپ کے اپنے کھیت اپنی زمین کے اندر بھی ہے تو آپ اس کو لوگوں کو لوگوں سے نہیں روکیں گے یہ تین چیزیں خاص طور پر بارک اللہ فکر اللہ خیل